بسم اللہ رب العالمين وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ سلسلوں میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین محدفین اور فقہہ کے فرامین اخلاص نیت کے حوالے سے سمات فرمائے تھے تو ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مرحبہ کہتے ہیں آج بھی انشاءاللہ تبارک وطعالہ اخلاص نیت کے حوالے سے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم سنیں گے اور اپنے اکابرین اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے فرامین اور ان کی زندگی کے واقعات کی ایک جھلک انشاءاللہ تبارک وطعالہ آج کے اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى آلیہ وصحبہ وآلہ وسلم گزشتہ سلسلوں میں انمال آمال بن نیات کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ بھی سماعت فرمایا کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیتوں سے مراد اخلاص ہے کہ آمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے عالم نیت شیخ طریقہ تمیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رزوی دامت پر آگاتہوں الالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے قبولیت کی چابی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے آمال رب کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچیں تو اسے چاہیے کہ اپنے آمال میں اخلاص پیدا کرے کہ اس کا آمال فقط اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لئے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں روایت کیا وہ سماعت فرمائیے عن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اس سے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا حسن و جمال والا ہے اور کتنا اس کا بڑا حسب نصب ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے یعنی آمال کا جو ظاہر ہے ایک ایک انسان نے بڑے خوبصورت انداز میں کوئی عمل کیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے عمل کا وہ ظاہر نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل بہت بڑا بڑا خوشنما ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل کرنے والے کے دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے دل کی نیت جا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضا وی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مردین کو اپنے چاہنے والوں کو امت مسلمہ کو بارہا اپنے عمل میں خلوص اور للہیت کے حوالے سے درست دیتے ہیں ایک مرتبہ کچھ اسلامی بھائی ایک بہت بڑے اجتماع کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کر کے انہوں نے اس بہت بڑے اجتماع کے حوالے سے مبارک بات دی کہ حضور آپ کو مبارک ہو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر یہ اجتماع بہت بڑا ہوا تو اس وقت عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے اجتماع کرنا یہ ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے تو یہ بتا کر گویا یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اجتماع چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العزت کی خاطر عمل کرنا ہے یعنی کسی کو دکھانے کے لیے ہم اجتماع نہیں کر رہے ہمارے دلوں میں خلوص ہونا چاہیے کہ بس رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے اور یہی ان اسلامی بھائیوں کو جو آ کر اجتماع کے حوالے سے آپ کو مبارک بات دے رہے تھے ان کی ذہنی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے رب کائنات کی رضا کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور جب رب کائنات اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کی نیک بندے اولیاء کاملین رحمت اللہ تعالی مجمعین اپنے آمال میں اخلاص اور للہیت کو پیش نظر رکھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ایک بہت بڑے ولیے کامل گزرے ہیں اور حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے آپ بھانجے تھے ان کا بھی ایک اولیاء کی فہرست میں بہت بڑا مقام تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اللہ علیہ کی تربیت ان کے مامو جان نے شریعت کے اصولوں کے مطابق کی اور اپنے زمانے میں آپ سیدو تائفہ کہلاتے تھے کہ اولیاء کرام کا جو گروہ تھا آپ کے زمانے میں آپ کو بے شمار اللہ والے ان اولیاء کرام کا سردار تصور کرتے تھے اور واقعی آپ کا زہد و تقوی آپ کا اخلاص یہ کمال کا تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا اللہ والوں کی آجزی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا عمل ظاہر نہیں کرتے وہ دوسرے لوگوں کی مثال دے کر اپنے پاس آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے آمال ہمارا کردار اور ہمارا اخلاص ہماری للہیت کا مقام کیسا ہونا چاہیے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خلوص ایک نائی سے سیکھا لوگوں نے ارز کی یا حضرت ایک نائی سے خلوص آپ نے کیسے سیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا میں ایک نائی کے پاس پہنچا وہ نائی کسی امیر آدمی کی ہجامت کر رہا تھا اس کے بال بنا رہا تھا تو میں اس کے پاس پہنچا مجھے بھی اپنی ہجامت کرانی تھی تو میرے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں تھے اس کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے میری ہجامت بنا دو فرمایا جیسے ہی اس نائی نے یہ سنا اس نے اس امیر آدمی کو ایک سائیڈ پر کر دیا ایک طرف کر دیا اور مجھے مرحبہ کہا کہ پہلے تم آ جاؤ کہ تم نے اللہ رب العزت کا نام لے لیا اور اللہ رب العزت کے واسطے ہجامت کا کہا تو تمہارا حق پہلے بنتا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بٹھایا اور میرے سر کو چوم کر اس نے میری ہجامت بنانی شروع کی فرماتے ہیں کہ یہ ہجامت بھی بناتا رہا اور روتا بھی رہا اس کی آنکھوں میں میں نے آنسو کو دیکھا وہ روتا رہا جب وہ میری ہجامت بنا کر فارغ ہو گیا تو اب اس نے مجھے ایک کاغذ میں لپیٹ کر کچھ درہم اور دینار دے دیئے کہ اے شخص جاؤ اپنی ضروریات کو پورا کر لینا فرماتے ہیں کہ میں وہ درہم اور دینار لے کر لوٹ گیا اور میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ جیسے ہی میرے رب عز و جل نے مجھے مال و دولت عطا کی تو میں اس نائی کا یہ کرد اس کو واپس کر دوں گا فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے مجھے فراوانی عطا کی اور میں اس نائی کے پاس وہ درہم اور دینار لوٹانے کے لیے پہنچا اور اسے وہ واقعہ سنایا کہ فلان دن فلان موقع پر میں تمہارے پاس آیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے لیے میری حجامت کر دو تو تم نے مجھ سے پیسہ بھی نہیں مانگا اور میری حجامت کرنے کے بعد مجھے جو درہم اور دینار دیئے تھے میں تمہیں وہ لوٹانے کے لیے واپس آ گیا تو جب یہ بات فرماتے ہیں میں نے کہی تو وہ نائی ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اے شخص تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر تُو نے ایک کام مجھ سے کرایا اور پھر اس کام کی مجھے عجرت دیتا ہے وہ جانتا نہیں تھا آپ کے مقام و مرتبہ کو جانتا نہیں تھا کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا جو کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے اس کا عوض نہیں لیا جاتا اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ اس نائی سے میں نے خلوص کی دولت سیکھی خلوص کا طریقہ اس نائی سے سیکھا سبحان اللہ اللہ والوں کا عمل واقعی رب کائنات کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری سورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو رب کائنات دیکھتا ہے یعنی اس کی خوشنودی کا جو فیصلہ ہے وہ تمہاری ظاہری سورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ دلوں کے خلوص اور تقویے کی بنیاد پر لوگوں کے آمال کا فیصلہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں خلوص کتنا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی و صحبی و بارک وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ہی ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے حساب سے ہی معاملہ ہوگا یعنی جیسی دنیا میں اس نے نیتیں رکھی ہوں گی ویسا ہی اس کے ساتھ بروز قیامت معاملہ ہوگا اب اس میں ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں بیان کیا اور یہ حدیث پاک ہمارے بے شمار وہ مسائل وہ سوالات جو ہمارے اذہان میں ہوتے ہیں مختلف واقعات کے بعد مثلا کسی جگہ پر زلزلہ آ جائے اور لوگ اس زلزلے کی وجہ سے فوت ہو جائیں کسی جگہ پر کوئی اور عذاب آ جائے اور لوگ اس عذاب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں تو بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ جو فلان شہر میں زلزلہ آیا تو اس شہر میں کیا کوئی اللہ والا نہیں تھا کیا اللہ رب العزت کے نیک بندے اس شہر میں موجود نہیں تھے کیا رب کائنات کی عبادت کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے کیا تلاوت قرآن کرنے والے اس شہر میں موجود نہیں تھے تو اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرتے ہوئے دنیا سے رقصت ہوا اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رقصت ہوا تو کیا وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوا تو یہ تمام سوالات کا جواب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کردہ اس حدیث پاک میں ہے جو حضرت سجدہ آئشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یغزو جائش القعبہ فرماتی ہے کہ ایک لشکر خانہ قعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں سے علماء نے اس کو بیان کیا کہ قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں بھی احادیث میں آتی ہیں اور کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں ہے فرمایا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ کہ جب وہ مقامِ بیدہ پر پہنچے گا ایک صاف میدان کی طرف کہ جہاں پر نہ کوئی گھاس ہوگی اور نہ ہی کوئی سبزہ ہوگا مقامِ بیدہ کا لفظ محادیثین نے بیان کیا اور بعض نے بیدہ کا مطلب چٹیہ المیدان بھی لیا کہ جب یہ لشکر خانہِ کعبہ پر حملہ کرنے کیلئے روانہ ہوگا اور مقامِ بیدہ پر پہنچے گا تو فرمایا يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ تو ان کے اولین اور آخرین کو یعنی پورے کے پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھنسا دے گا پورا لشکر اول اور آخر سے دھنسا دیا جائے گا قالت حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قُلْ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْبَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام کے تمام لوگ وہ اولین و آخرین وہ کیسے سارے کے سارے دھنسا دیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہاں پر بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس لشکر میں شامل نہیں تھے وہی جب عذاب آیا تو وہ لوگ کے جو بازاروں میں پھر رہے ہوں گے وہ بھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے تو حضرت سیدہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے کہ جو لوگ قابت اللہ المشرفہ پر چڑھائی کی نیہ سے نکلے انہیں عذابِ الٰہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے جو لوگ اس لشکر میں شریک نہیں ہوں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخصف بی اولیہم وآخریہم ثم یبعثون علیہ نیاتیہم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور پھر ثم یبعثون علیہ نیاتیہم پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے ان سے معاملہ ہوگا جیسی جس کی نیت ہوگی تو یہی جب بڑے بڑے زلدلے آتے ہیں جیسے پاکستان میں ایک مرتبہ کشمیر اور خیبر پختونخواہ میں زلدلہ آیا اور ملک کے کئی علاقوں میں زلدلہ آئے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہوئے اور بے شمار لوگ جان بحق بھی ہوئے ایسے ہی دنیا کے مختلف ممالک میں سیلاب آ جاتے ہیں توفان آ جاتے ہیں انڈونیشیا میں ایسا ہوا اب پچھلے دنوں جاپان میں ہوا تو بے شمار لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کفار کے ممالک میں اگر زلدلہ آیا یا سیلاب آیا اور اس سے وہ لوگ موت کا شکار ہو گئے تو ٹھیک ہے یہ ایک عذاب کی کیفیت ہو سکتی ہے لیکن ایسے علاقوں میں زلدلہ آنا کہ جن علاقوں میں لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوں جیسے جو کشمیر میں اور خیبر پختونخواہ میں زلدلہ آیا وہ زلدلہ ماہ رمضان المبارک میں آیا تو اب لوگوں کا ایک سوال تھا کہ ماہ رمضان میں زلدلہ آیا جبکہ لوگ روزے دار بھی ہوتے ہیں تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں بے شمار لوگوں کا پتہ چلا کہ اس وقت مساجد میں تھے یا تلاوت قرآن کر رہے تھے مساجد بھی شہید ہو گئیں اور وہ لوگ بھی شہید ہو گئے تو اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ زلدلہ آیا تو وہ نیک لوگ جو لپیٹ میں آئے ان کا کیا معاملہ ہوگا تو ان تمام باتوں کا جواب اس حدیث پاک میں ہے کہ لوگ مر تو گئے ایک آفت آئی لوگ موت کا شکار ہو گئے لیکن جب بروزے محشر اٹھیں گے تو ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا یعنی جو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا جو رب کائنات کو ناراض کرنے والے کاموں کی وجہ سے